کہ ہماری دنیا بھی بلائی والی ہو جائے اور آخر بھی بلائی والی ہو جائے اس سے زیادہ کہ تک بھی مطلب اس کا نکل ہی نہیں سکتا نہ سمجھیں مفہوم نہیں بس یہ کہ مفہوم یہ بن جاتا ہے اس کے تو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے جو سکچ ہے لفظ بند کر دی آس سمجھا گئے دوستوں مقصد سمجھا گئے کیا مقصد ہے دنیا بھی اچھی ہماری اور اب جہاں ہم دنیا کی بات کرتے ہیں کہ دنیا اچھی ہو یہاں بھی فرق آیاتے ہیں دوسرے لوگوں سے وہ بھی کہتے ہیں دنیا اچھی آخر تو ہے ہی نہیں ان کی ہماری ان کے دنیا اچھا ہی میں کیا فرق ہے ان کا میارہ زندگی کا جو ہے دنیا کا اچھا ہونے کا یہ ہے اسمار دولت پلات سی اٹھ مٹھ یہ نا یہ ان کا مطلب ہے تو کیا ایمان والے کے وہ یہی مطلب ہے صرف احسن فلا کا یہ مختلف ہے ایمان والا جو بلائی چاہ رہا ہے اس دنیا کی وہ یہ نہیں چاہ رہا ہے مال ہو جائے دولت کی اس میں ایک وجہ ہے یہ ہمارے اختیاری میں نہیں ہے یہ ہمارے اختیاری میں نہیں ہے اللہ نے خود کہا ہے کیا تمہیں تمہارے پشتوں پر لکھ دیا ہے کہ تیرے مقدرے کھائے گا تو ایک ہزار دو سو تین مالے کھائے گا تین کے بعد تیرے ہارڈی نہیں اٹھے گا روٹی سامنے پڑی رہا ہے بے شک یہ جو ہم اپنا سکیش لئے پھرتے ہیں یا مومنوں کے لئے یہ بات ہے یہ ہمارے یقین ہیں چیزوں پر ہے یا نہیں بھائی اللہ کی تفسق کہ ہر دانہ پانی یہ کچھ بھی ہے نا تیرے کسمت میں بی ام ڈلی تیری کسمت میں سکوڈا ہے تیری کسمت میں ہے ہی کوئی نہیں تیری کسمت سائیکل ہے تیری کسمت میں موٹر سائیکل ہے تیری کسمت بی بی ہے تیری کسمت میں دو بی بی ہیں کسمت میں ہے ہی نہیں ایک بی بی تو ہمیشہ مارتی رہے گی یہ سب جو سسٹم کہاں سے آگیا کدھر سے آگیا ہم ہاتھ کھڑک کر لیتے ہیں پھر ہم جو یہ اپنا مقصد بنالیں کہ ہماری اچھائی دنیا کی یہ ہے کہ میرا مکان ہو اور سے لوگ آسے دیکھیں کہ جو زندگی کرائے کے مکان سے نکلے ہی نہیں وہ پاگل تو نہیں تھے یا بے کوف تو نہیں تھے ساتھی بیٹھ کے اس ملک میں آئے ساتھی سفر گیا ایک ویر ہاؤس بن گئے بڑی بڑی دکانیں بن گئیں اور وہ ایک بچار افیکٹی میں کام کرتا ریٹائر ہو گیا مجھے وجہ یہ نہیں کہ اس کا دماغ بہت تھا یا کوئی بہت کلیور تھا تو خود یہ کہے گا بہت کلیور ہوں جنا میں نے بڑا پہترہ مارا ہے میں نے یہ کر لیا وہ تو ییسے کہتے ہیں نا لوگ حقیقت یہ ہے دوسرا بھی سمجھدار تھا وہ پاگل نہیں تا ساتھی ایک جاز میں بیٹھ کے آئے تھے ایک ہی فیکٹی میں سٹارڈ کیا تھا کام کرنا وہ بس ڈیوار تھا وہ بھی تھا لیکن وہ گاں بن گیا اور وہ مجھے یہ کہ اس کے اختیار نہیں نہیں تھا اللہ پاگل اس کو یہیں رکھنا تھا تو یہ ہمارا کنسپٹ کیوں ہے اب یہ آگے بات ہوگی انشاءاللہ اس سلسل میں بھی بہت اچھی بات ہے آج کی بھی غور کر لیں ہم مسلمانوں بتاؤ تمہاری بلائی کیا ہے ہماری بلائی تو یہ دیکھو کھاڑی ہیں یہ سب کچھ ہماری بلائی کیا ہے ہماری بلائی تھی یہ ہم تو آخرت پر یقین کرتے ہیں اس سے زیادہ اس دنیا پر یقین ہے کہ جس کی زبان سے لفظ نکلیں اس پہ تو ہمیں اتنا یقین ہے کہ اگر وہ کہہ دیں نا رات کو دین ہے تو ہم اس کو دین ہی سمجھیں گے ہمارا تو ایسی محبت کے لئے شخص اس ساتھ اس نے ہمیں بتایا آخرت کیا چیز مقصد یہ ہے ہمارا سٹینڈرگا جو قرآن و حدیث نے بتایا ہے کہ تمہاری دنیا کی بلائی کے مقصد کیا ہے کہ دنیا کی بلائی کے مقصد یہ ہے کہ میری زندگی اس دنیا میں ایسی گزرے کہ ہر وقت احکامت الہی پر عمل کروں اور آخرت پر عمل کو جمع کروں ایک مومن کی زندگی جب یہ گزر رہی ہے تو اس کی زندگی دنیا کی ہے جب بہترین بلائی کی زندگی ہے اس پہلے فلا کا ذکر کی ہے بڑے امپورٹن بات سننا ہے اس وقت تو وجہ فرمائے کسی کا حکم فرمائے فلا کا بتایا ہے کہ بھائی فلا یہ ہے تم نے یہ حاصل کر اس کو اس کی تھی تمہاری زندگی ہے اور قربان جو اللہ کی رحمت کی فوراں ہی اس کا طریقہ پتا ہے کہ اس مقام کو تم کیسے حاصل کر سکتے اسی کو پتا دیا اب ہم نے آج کیا سوچنا ہے ہم نے اپنی سکین کرنی میرے باتوں کے ساتھ ساتھ کہ ہم کیا ہیں ٹھیک ہے نا اور پھر ہم نے اپنا اس کا قرآن کی مطابقی جو اللہ تعالی نے بتایا ہے اپنا حساب شروع کر دینا ہے اس کو حاصل کرنی کے لئے فلا کا کریں گے نا بھئی سننا ہے بات غور سے یہاں تک بات سنو جا گئی اللہ تعالی سے پوچھتا ہے تو نے ہم حکم دیا ہے مفروم کا ہے فلا کا اب ہمیں بتا کہ ہم یہ کیسے فلا پائیں گے زندگی ہماری ہر تیرے حکامات پر گزرے سبحان اللہ اللہ جواب دیتا ہے قد افلا من تزکا حافظ باتے ہے یہ آیت قرآن کی کتنی پیاری سے آیت ہے پوری زندگی بند کر دیا کہ فلا حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے من تزکا پاک کر اپنے نفس کو پاک کر نفس الامارہ بسور کھانے نا کہ سب سے گندی حالت نفس کی یہ ہے اس کو اللہ نے کہا ہے نفس امارہ اور امارہ کے معنی کیا ہے حکم دینے والا حکم پچھلانے والا امارہ امر سے تو نفس کیا کرتا ہے یہ نفس جس میں انسان نفس امارہ میں جب ہوتا ہے اب یہ سن لیں کس میں اس کی اللہ تعالیٰ نے ڈسکرشن پر ہم کی ہے کہ جو نفس امارہ میں ڈوبے ہوئے انسان ہوتے ہیں نفس امارہ کے حامل لوگ ہوتے ہیں ان کی یہ حالت کیا ہوتی ہے کہ ان کے اللہ کا حکم نہیں مانتے ہیں کس کا حکم مانتے ہیں اپنے کچھ ساخت وہ آسانی سے پتہ چل جائے گی کہ میں نفس امارہ میں ہوں یا نہیں ہوں بڑی آسانی سے پتہ چل گیا جو انسان اپنے نفس کے حکم کے ساتھ چل رہا ہے وہ سمجھئے نفس امارہ میں غرق ہو چکا ہے اور سب سے بطرین حالت ہے یہ اس حالت میں اگر انسان مر جائے تو ڈالیکٹ جہنموں کے اندر گھج جاتے ہو اور یہ کب کیچ کرتا ہے اس وقت کرتا ہے کہ جب انسان اتنا کمچھور ہو جائے سٹارٹ میں دندے لوگوں میں بیٹھنا اسی قسم کے لوگوں میں کمپنی رکھنا نہ کبھی دیندار لوگوں میں بیٹھنا نہ کچھ کرنا وہ تو مکمل جب ہی کہہ جاتا ہے کہ اپنی اولادوں کو ان چیزوں سے بچاؤ ان جگہوں سے بچاؤ لیکن اتنا بڑا ماحول ہے کہ بچنا بہت مشکل ہوگی جس طرح وہ کہے ویسے چلے جس طرح وہ بتائے ویسے ہی کرے یعنی پھر ہلے نا جیسے بھی ہے اور میک کے طرح اس کا جھوڑ جائے اور بتائے وہ اس کے وشی طرح مضائف اور ذکر کرے وشی طرح محبت اور اعتقاد رکھے رہاں دلالہ جو جو شرائط ہیں شیخ کے ساتھ اس پر اگر مضبوطی کے ساتھ قائم ہے اللہ کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو لفظ اللبانوں سے میں نکالتا ہوں بہت اچھا لفظ نفظ اللبانوں سے نکال دیتا ہوں اور پھر اس کو ایسے مقام پہ لے جاتا ہوں ایسے مقام پہ لے جاتا ہوں جس کا نام کیا ہے نفظ مطمئنہ ہے سوائے میرے اللہ تعالیٰ مجیب پہنچا ہے وہ کیا مقام ہے وہ مقام اس طرح کو یہ ملتا ہے کہ پھر وہ کوئی بھی کام کام اپنی زندگی میں اللہ کی خواہش کے وغیر نہیں کرتا ہر کام احکام خدا وندی کو بجاہ لاتا ہے کوئی کام خکم اس کا جو ہے اللہ کی مرضی کے خلاف